ہیلو گائز آپ سب سے سوال گئے تھے میرے چینل پر کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بہت ہی اچھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیسے آپ صرف ایک روپے میں گھر پہ ہی مینیکیور کر سکتے ہو جی ہاں صحیح سنا آپ نے صرف ایک روپے میں ہم گھر پہ اپنا مینیکیور خود سے کر سکتے ہیں اور ریزرٹ جو ہے بہت ہی اچھا آتا ہے تو چلی جانتے کیسے کرنا ہے مینیکیور گھر پہ تو سب سے پہلے تو ہمارے ہاتھوں میں جو بھی چیزیں ہم نے پہنی اسے ہٹا لیں گے چوڑیاں وڑیاں یا رنگ ونگ جو بھی ہے ہٹا لیں گے اور ایک بات میں بتانے والی ہوں کہ آج جو ویڈیو ہے صحیح سے شوٹ نہیں ہو پایا ہے بیک کیمرا تھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آدھا ہی ویڈیو آ رہا ہے اس لیے ویڈیو جو صحیح سے شوٹ نہیں ہو پایا اس کے لیے سوری تو ہاں اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے لینا ہے ایک روپے کا شیمپو یعنی ہم لوگوں کو لینا ہے ایک روپے کا شیمپو جی ہاں ایک روپے کے شیمپو سے ہم اپنا مہنی کے اور گھر پہ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی شیمپو لے لیجیے گا میرے پاس اس وقت سنسل کا تھا تو میں نے سنسل کے لے لیا آپ کوئی بھی شیمپو لے سکتے ہیں تو شیمپو ہم لے لیں گے اس کے بعد ہم اسے اپنے ہاتھوں میں اس سے اچھے سے مساج کرنا ہے دس منٹ کے لیے اچھے سے مساج کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اگر ٹیننگ ہو رہی ہے یا ہمارے ہاتھوں میں جو بھی ڈیمیج ہو رکھا ہے یا ہاتھ کالے ہو گئے ہیں جو بھی پرابلم میں وہ سب صحیح ہو جاتا ہے تو اچھے سے مساج کرنا ہے جو بھی گندگی ہے اسے ساف کرنی ہے آپ چاہے تو ایک سوفٹ برش آتا ہے اس سے بھی آپ ساف کر سکتے ہو اسے دیرے دیرے رگڑنا ہے بہت تیجی سے نہیں رہ کرنا ہے اگر آپ سوفٹ برش لیتے ہو اس سے بھی آپ کو دیرے دیرے کرنا ہے اس سے جو آپ کے ہاتھوں کی گندگی ہوتی جتی بھی محل ہوتے وہ اچھے سے نکل جائیں گے تو میں نے دس منٹ کے لیے اچھے سے اسے مساج کی اپنے ہاتھوں اس شیمپو میں دونوں ہاتھوں میں اچھے سے کرنا ہے اور اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایکسٹر شیمپو لے سکتے ہو دس منٹ کے بعد مساج کرنے کے بعد ہمارا سٹیپ رہے گا ہمیں گنگرے پانی میں اپنے ہاتھوں کو دوبو کے رکھنا ہے دس منٹ کے لیے ہلکا گنگنا ہی پانی لینا ہے بہت زیادہ گرم پانی نہیں لینا ہے اس میں دوبو کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو دھولیں گے اچھے سے رگڑ رگڑ کے ساپ کرنا ہے ویڈیو اچھے سے نہیں آپ آئیے اس کے لیے پھر سے ایک بار سوری پھر اس کے بعد ہم جب اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھولیں گے ساپ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں اپنے نیلز کو سیٹ کرنے ہیں اگر سائیڈ میں آپ کو گندگی دیکھ جائے تو وہ آپ اچھے سے ریموو کر دیجئے گا اسی سے تو نیلز ہمارے سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو بھی آپ شیف دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں پھر لارس سٹیپ ہمارا رہے گا موسٹرائزنگ کا تو ہمیں موسٹرائزر لگانا ہے بس یہ ہمارا جو بہت ہی سیمپل سا مینیکیور ہے گھر میں کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے آپ کے ہاتھوں میں چمک بھی آ جائے گی ہفتے میں دو بار اسے آپ جرور ٹرائی کریے گا بہت ہی ایزی ہے سیمپل ہے اور ریزرٹ آپ کو بہت ہی اچھا ملے گا تو یہ رہا آج کا ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیے گا اور ٹرائی جرور کریے گا بہت ہی اچھا ریزرٹ دیتا ہے دیکھیں آپ کو صاف پتہ چل رہا ہوگا پہلے اور آپ کے ہاتھوں میں ترنت آپ کو شائن نظر آنے لگتا ہے تو اسے ٹرائی جرور کریے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب